آپ کے سامنے مثال ہے خیبر پختونخواہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے اپنے سینٹ کا ٹکٹ بیچا یہ پاکستان کی وائد جماعت ہے جس نے بیس لوگوں کو اپنی جماعت سے نکال دیا ایم پی ایز کو نکالا تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو ریکارڈ ہے شروع سے لے کر آخر تک کرکٹ ہو چاہے وہ شوکت خانم ہو سیاست ہو نمبل ہو تو اس میں انہوں نے میرٹ پہ فیصلے کی ہیں اور اسی وجہ سے آج شوکت خانم بہترین ہے کا سپتال ہے نمبل یونیورسٹی بہترین ہے انہوں نے کبھی بھی رشتہ داری اور ان چیزوں سے بالہ تر ہو کے فیصلے کی ہیں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے ماجد خان ان کے کزن تھے وہ جب کپتان بنے میرٹ پہ نہیں تھا ان کو ہٹا کے نوجوانوں کو آگے لیا ہے تو یہ چیزیں انشاءاللہ اس حکومت میں آپ نہیں دیکھیں گے میرٹ پہ فیصلے آپ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں بالکل آزاد ہیں عدالتوں پہ کوئی حکومتی دباؤ نہیں ہے عمران خان صاحب کے گھر کے آپ کو پتہ ہے فیصلہ ہے انہوں نے قبول کیا ہے اور وہ خود عدالت میں بھی کہتے ہیں میں پیش ہوں گا تو جب ایک وزیراعظم اپنا اعتصاب کے لیے تیار ہے خود عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے تو پھر اس سے بالہ تر کوئی بھی نہیں ہے چاہے ہمارے اعتیادیوں چاہے ہماری اپنی جماعت کے لوگوں اگر وہ کرپشن میں ملوث پائے گئے عدالتوں نے فیصلے دیئے تو عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ عدالتوں کا اترام کرے گا قسم یہ فرمائی ہے کہ آپ نے